دون ابیہ کٹ کے تو معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے لانا چاہتے تھے اس میں کہ قریب ان کا ذکر ہے تو اخزاہ اللہ آگے دون ابیہ انہوں نے مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے داتا صاحب کے صدیوں بعد ان کی اس پیغام کو زندہ کیا اور چوری بتائی ایک چیز جو بڑی عام دماغوں میں کھٹکتی ہے یزید کی وجہ سے کچھ لوگ جو یزید کے کرتوت ہیں یا یزید پلید بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بنیاد پر ایک ہی طرح معاذ اللہ مزمت کی الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں یا یزید پلید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے مندہ سوچتے ہیں یا دل میں کوئی کھوٹ اور بغض رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑے سید صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ بڑے سید صاحب حضرت داتا گنجے بک شجویری رحمت اللہ علیہ ان کی جو اصل فارسی کتاب کشف المحجوب شریف ہے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی جو ہیں ان کے ہاتھ کا جو نسخہ تھا لکھا ہوا اس کا آگے چھپا ہوا فیصلہ کن بات لکھی سیدنا داتا گنجے بک شجویری رحمت اللہ علیہ نے صفحہ نمبر اٹھتر ہے ویسے ایک سو چار ہے تو جو اصل نسخہ ہے کلمی اس میں جب آپ نے یزید کا ذکر کیا یزید بن معاویہ فارسی میں کہا کہ پیشے یزید بن معاویہ عوردن یعنی وہ واقعہ کربلا کے بعد آپ اس کے بعد کیا لکھتے ہیں اخزاہ اللہ اخزاہ اللہ خضی سے ہے اللہ اس یزید کو رسوا کرے میں یہ اس کو ضرور کہوں گا اخزاہ اللہ لیکن ساتھی دن میں خیال آیا کہ نام تو لکھا یزید بن معاویہ تو کوئی یہ ضمیر کھینٹ کہ ذرت معاویہ کی طرف نہ لے جائے کیونکہ قریب تو وہ ہی ہیں یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ تو آپ نے فورا لکھا دون ابی ہے دون ابی ہے اللہ اس یزید کو رسوا کرے نہ کہ یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کو یعنی حضرت امیر معاویہ کو فوراً دو چار صفحے بعد یا دو چار لینے بعد نہیں اسی ٹائم فوراً ان کا دفاع کیا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے یہاں سے یزید کو تو یہ کہنا ہے کہ اللہ اسے رسوا کرے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً ساتھ ان کا تحفظ بھی کرنا ہے چونکہ ان کا اگر تحفظ نہ کریں تو پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب کوئی جائے گا تو وہ خود رسوا ہو جائے گا مجھے شرف حاصل ہے کہ یہ دونہ ابیہ والا فرق سب سے پہلے میں نے نوٹ کیا اور بیان کیا کہ یہ داتا صاحب فیصلہ کر رہے ہیں یزید کو یزید پلید مان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے جدا بیان کر رہے ہیں فوراً تو کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو ہیں کشف المعلوم کوئی ایسی تو میں نے چیک کیا تو کچھ ترجمہ کرنے والوں نے تو یزید بن معاویہ لکھ کے آگے یوں عربی میں لکھ دیا اخذہ اللہ دونہ ابی ہے کہ جس طرح کوئی نام لکھ کے کوئی رحمت اللہ لکھ دیتا ہے یا غفر اللہ اللہ لکھ دیتا ہے کہ ترجمہ اس کا نہیں کرتے تو انہوں نے یوں عربی عبارت ساتھ لکھ دی تو اب عام اردنے والے کو اب آگے کیا پتا ہے کہ یہ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے حالانکہ وہ اور ایک پورا فتوہ تھا پورا فیصلہ تھا ترجمہ والے انہوں نے تو اس طرح لپیٹا ہوا تھا شاید ان کی توجہ نہیں گئی کہ ہم اس کا ترجمہ کر کے بتائیں بہرحال جب میں نے اس کا کھوج لگایا تو پتا چلا کہ کشف المحجوب تہران میں بھی چھپی ہے اور تہران میں انہوں نے صرف دون ابی کاٹنے کے لیے چھپی ہے اب انہوں نے تو یہاں ترجمہ بھی نہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جس نے کبھی بھی یہاں سے پڑا کشف المحجوب کو تو وہ تو فوراں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سمل جائے گا اس کا عقیدہ صحیح رہے گا اور جو ہم کرتوت کرتے ہیں کہ ایک ہی پلڑے میں تولتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے ساتھ تو اتنی بڑی شخصیت برے صغیر کی اور روحانیت کے پارلیمنٹ کے وزیراعظم اس برے صغیر کے اندر اگر ان کا کول کہیں سے مل گیا کسی کو کہ وہ تو یزید کی تو مضمت کرتے ہیں مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مستثنہ کر رہے ہیں دونہ ابی سے نکال رہے ہیں تو انہوں نے اپنے طور پر کتاب چھاپی باقی اسی طرح لکھی سوائے چند مقامات کے لیکن یہاں انہوں نے ارادے کے ساتھ دونہ ابی ہے کٹ دیا اب دونہ ابی کوئی کاتب کی کساب نہیں تھا کوئی کاتب کو یہیں آکے ساب ہونا تھا کہ دونہ کاٹنا ہے اور ابی کاٹنا ہے یہ ہے کشف المہجوب جو تہران سے چھپی ہے اوپر لکھا ہے نسخہ تہران کہتے ہیں کہ پیش یزید بن معاویہ اخضہ اللہ اب دونہ ابی ہے نہیں یعنی وہ تو یوں حکومتیں لگی ہوئی ہیں ہمارے خلاف حقائق کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں کہ کتاب چھاپنا ایک کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے حکومت کے لیے اور حق کو چھپانا ان کے سامنے ایک عدف ہے تو اب یہ ہماری طرف سے بھی انہیں اتنی مقابلے میں زیادہ تشویش ہونی چاہیے فکر ہونی چاہیے داتا صاحب تک جا کے اپنی فکر داتا صاحب پہ تھوپنا چاہتے ہیں تو آج والے سجادہ نشین اور آج کے یہ آستانیں اور آج جو اس طرف ایران توجہ کر رہا ہے خصوصی طور پر کچھ لوگوں کو کہ جن کو معلومات بھی پوری نہیں اور ادھر چمک بڑی ہے بظاہر دنیا کی میں ایک ریکارڈ پر یہ چیز پیش کر رہا ہوں دونہ ابی ایک تو جن کے پاس ترجمے والی ہیں وہ دونہ ابی والا مقام جو ہے وہ ساتھ ترجمہ پورا لکھیں کہ اللہ یزید کو رسوا کرے نہ کہ یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پورا ہوگا تو پھر ٹرانسلیشن ہے ورنہ وہ ٹرانسلیشن نہیں ہے اور دوسرا اب سے یعنی اس چیز کو ہائلائٹ کیا جائے مختلف جگہوں پر کہ اگر یہ نسل در نسل ان کو یوں ہی چھاپتے رہے اور ادھر ہمارے نسخے ناپید ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو حقائق ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جب حقیقت کو چھپایا جائے تو پھر حقیقت کو ظاہر کرنا مزید لازمی ہو جاتا ہے